اور موت کے بعد میں ایک برزق کی جندگی ہے اور وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ہو جائے گا سوال پوچھا جائے گا ہر آدمی سے پوچھا جائے گا مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا سب سے پوچھا جانا ہے تین سوال جو سعیت نمی جی کی روایت حدیث نمج چار آزار سات سو ترے پن کہ ایک قبر میں تین سوال کیے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور یہ نبی کون ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ ہم ترین سکسیت ہے اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور صرف سنی سنائی پر رہیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے سنا تھا دنیا کے اندر کی یہ ہمارے نبی اب ان کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی اور اس کے بعد میں پھر سوال ہے وہ وہ سوال انتہائی پانس سوال جو پوچھے جانے ہیں یہ صحیح ترمی جی کے روایت ہے حدیث نمبر دوہزار چار سو سولہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو پانس سوال پوچھے جائیں گے وہ اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا وہاں سے جندگی کہاں لگائے جو ہم نے تم کو دیتی اس طرف پوچھا جائے گا جوانی کہاں پر لگائے جو ہم نے تم کو طاقت والی دیتی جب تم کے اندر جوش تھا اس کو کہاں پر تم نے لگائے علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا جو یہ بھی آئے گا کہ آپ کو معلوم تو ہے ہم کو ساری باتیں معلوم ہیں اس کے بارے ہم پوچھا جانا ہے مال کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے تو سوال پوچھے جانے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے گر مسلم وہ سب سے یہ سوال پوچھے جانے ہیں تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سوال جو پوری جب سے دنیا بنی جو لوگ جیتنی بھی امتیں آئیں جو رسول کے ساتھ نہیں تھی یہ رسول کی تعلیمات کو بھول چکی تھی ان کے جہن میں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذہب کے لوگ یا تمام لوگ جو سوال پوچھتے ہیں آج کی تاریخ میں وہ سوال کیا پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کیوں آئے ہیں اور ہم کو جانا کہاں ہیں اور یہ تمام تعلیمات قرآن کے اندر موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تعلق سے دھرم کے تعلق سے بتائی کہ یہ کونسپ سارا اس میں ہونا چاہیے